اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج میں یہاں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کیمہ بھرے کریلے اور یقین کریں بہت ہی مزیگے بنتے ہیں بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں اور جو ایک ٹریک ہے اس کے کڑواہٹ کی کہ وہ آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں بہت ساری آپ کے پاس ٹریک ہوں گی لیکن میرے پاس جو ٹریک ہے نا بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کچھ بھی نہیں کیا اور پھر بھی اتنے مزیدار بنتے ہیں تو چلیے یہی مزیدار سکھی میں بھرے کریلے بناتے ہیں جس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ہاف کپ آئل لے لیا تھا اس کو گرم کریں گے اور یہاں پر تقریبا جو میں بنا رہی ہوں ریسیپی یہ آدھا کلو کریلے کی حساب سے بنا رہی ہوں یہاں پر پیاز بھی ہم نے تقریبا آدھا کلو سے تھوڑی سی کم لی ہے یا تین سو گرام سے اوپر لے لیں تھوڑی سی پیاز اور یہاں پر اس پیاز کو میں نے باریک سلائس کٹنگ کر لیا تھا اور اب بس اب کرنا ہے اس کو فرائی یہاں پر تو ہم نے اس کو لائٹ گولڈن کرنا ہے پیاز کو سب سے پہلے کام ہمارا یہ یہ ہے کہ پیاز کو ہم نے یہاں پر لائٹ گولڈن کرنا ہے اب آپ حیران رہ جائیں گے کہ کریلوں کے ساتھ ہم نے کوئی ایسی محنت طلب کام بھی نہیں کیا اور پھر بھی یہ کڑوے نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی اور اس کے اندر جو مزید جائے گا وہ ہے تین ٹیمارٹر اور چار پانچ میں نے موٹی والی حریمش لے لی تھی جن کو میں باریک چاپ کر لوں گی جیسے وہ چاپر میں میں نے دکھایا تھا یہ ہنڈ چاپر ہے تو آرام سے اس میں چیزیں چاپ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر پیاز بھی ہماری لائٹ گولڈن ہونے کی طرف ہے چمچہ اپنے مستقل چلاتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے پیاز بھی ایک اچھا سا کلر آ جائے اور چولے کی جو آنچ ہے وہ بھی میں نے درمیانی رکھی ہوئی ہے تو اس میں سے ہم نے آدھی پیاز جو ہے وہ نکال لینی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آئل کو نچوڑتے ہوئے آپ نے پیاز کو نکال لینا ہے اور اس پیاز کو ہم رکھ دیں گے ابھی ایک طرف اس کا کام ہم نے بعد میں کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آدھرک لسن ون ٹیبلی سپون میں نے ڈال دیا تھا پیاز کے اندر اور آپ پیاز کا کلر دیکھ رہے ہوں گے بلکل لائٹ گولڈن میں نے کہہ ڈارک نہیں ہے تو یہ آپ نے بھی ایسی ہی رکھنا ہے ونہ آپ کا کیمہ کالا پر جائے گا اگر ڈارک کی طرف جائے گا تو یہاں پر تقریباً تین سو گرام یہ میرے پاس کیمہ ہے اور اس کو میں نے مرلم یہاں پر ڈال دی ہے پیاز کے اندر اور اس کو کیمہ کو اور پیاز کے ساتھ ہم نے بھوننا ہے پھر اس کے اندر ہم نے ڈرائی مسالے ڈالنے ہیں جس میں بھی ہم ڈال دیتے ہیں یہ چاپ کیا ہوا ٹیمارٹر ہر ایمیرز اس کو باریک چاپ کر لیں گے ہر ایمیرز اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں نہیں تو ٹیمارٹر باریک کاٹ کے اس میں ڈال دیجئے مجھے ہر ایمیرز کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں اکثر مسالے کے اندر ڈال دیتی ہوں تو یہاں پر ڈال دیں گے ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون حلدی ڈال دیں گے یہاں پر لال مجھ پی سی وی ون ٹی سپون ڈال دیں گے پسہ ہوا دھنیا یہاں پر ڈال دیں گے ون ٹی سپون تو یہ ہیں اس کے ڈرائی مسالے اور ان مسالوں کے ساتھ ہم نے کیمیے کو یہاں پر بھوننا ہے تب تک بھوننا ہے جب تک کیمیے کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اسے بھوننا ہے اس کے بعد یہاں پر میں ڈال دوں گے ایک کپ کے برابر پانی تاکہ کیمیے کا جو کچھا پن ہے وہ یہاں پر پک جائے گا اس پانی کے ساتھ اس کو ہم ڈھک دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور آ جاتے ہیں آپ کریلی کی طرف کہ میں کونسی ٹریک یہاں پر استعمال کر رہی ہوں تو جناب یہاں کوئی ٹریک نہیں ہے سب میں نے کریلو کو خوب اچھا سا دھولیا تھا پہلے اس کے بعد اس کو ڈرائے کر لیا اس کے بعد اس کی بیچ میں سے ہم نے کٹ لگانا ہے اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کی مدد سے آپ نے ان کی اندر سے بیچ نکال دینے تو میں سارے کریلو کو اسی طرح چھیل لوں گی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا کوئی ٹریک لگانے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اوپر سے اس کو کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے اور اکثر نمک لگا کہ اس کو رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو دھوپ میں بھی رکھ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے پھر نیچوڑتے ہیں پھر پانی سے دھوتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں اس کی کرواہٹ نکالنے میں لیکن جو اس کی اپنی ایک قدرتی کرواہٹ ہے وہ اس میں بالکل رہے گی میری ریسیپی میں بھی رہے گی لیکن وہ اتنی زیادہ کڑوی نہیں ہوگی اس کی وجہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس وجہ سے کریلے جو ہیں بہت زیادہ کڑوے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر کیمہ ہمارا بالکل تیاری کی طرف ہے اور یہاں پر ڈال دیں گے گرم مسالہ پیسا ہوا ون ٹی سپون اور کیمہ کے ساتھ اس کو بھونیں گے اور بھوننے کے بعد یہاں سے ہم نے کیمہ اس میں سے آدھا نکال لینا ہے جو ہم نے کریلوں میں بھڑنا ہے تو یہاں پر بھی آئل کو ہٹاتے ہوئے آپ نے کیمہ کو باہر نکال لینا اس طرح اور وہ جو ہم نے پیاس یہاں پر رکھی ہوئی تھی شروع میں نکال کے تلیوی پیاس جو ہم نے نکال لی تھی وہ ہم یہاں پر اس کیمہ کے اندر ڈال دیں گے تو یہ کریلے والا جو کیمہ ہیں یہاں پر جو ہم نے الگ کر دیا تھے اس کے اندر ہم یہ تلیوی پیاس ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے کریلے کیمہ کو اور پیاس کو ہم نے یہاں پر مکس کر لینا ہے خوب اچھا سا اور جو کریلے ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے اس کے اندر ہم نے اس کو بھڑنا ہے تو یہاں پر ایک دھاگہ لے لیں گے جس سے ہم نے اس کو باننا ہے تاکہ یہ پکتے ہوئے کھولے نہیں بکھرے نہیں تو یہاں پر کریلے کا مو کھولتے جائیں گے اور چمچے کی مدد سے ڈالتے جائیں گے اور جو آئل ہے وہ بھی ہم نکالتے جائیں گے اور دھاگے باننے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ نے کس طرح پاننا ہے تو یہاں پر چولا آپ نے کڑھائے کا بند کر دینا ہے کیمے کا پھر اس کے بعد آپ اس طرح کرے لے گی پہلے پوری فلنگ کر لیں اس کو بند کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے بعد میں چولاؤن کرنا ہے تو یہاں پر میں کریلوں کو بھڑتی جاری ہوں اور آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ دھاگے کو آپ نے کس طرح پاننا ہے تو آپ بھی سارے ہم کریلوں کو اسی طرح بھڑ لیں گے تو آپ یہ دیکھیں کتنی آسان ریسیپی ہے بلکل آسان ریسیپی ہے آپ کو کوئی جھنجڑ محنت کرنے کی ضرورت نہیں یقین کریں آپ کے بچے بھی یہ کریلے کھا لیں گے وہ بلکل بھی نہیں کہیں گے کہ بہت کڑھوے ہو رہے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے جتنے بھی ٹرک آپ استعمال کر لیں اس کی باوجود اس میں کڑھوہٹ موجود رہتی ہے اور وہ کیوں رہتی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے جو میں بتاتی ہوں آپ کو اور ایک سر لوگ جو کیمے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں گڑ کا چورا کر کے بھی ڈال دیتے ہیں کیمے کے ساتھ پکا لیتے ہیں تاکہ کریلوں کی کڑھوہٹ نہ رہے تو میں نے وہ بھی نہیں ڈالا تو یہاں پر جو کیمہ بچ گیا تھا وہ میں نے یہاں پر ڈال دیا کڑھائی میں اور آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں دھاگے کو انگوٹے سے پکڑیں اس طرح لپیٹیں اور پھر اس طرح لپیٹ کے واپس بیچ کی طرف آئیں اور دھاگے کو اس طرح توڑ دیں اگر دھاگ آپ کا کچھا ہے تو توڑیں اگر دھاگ آپ کا پکا ہے تو وہ آپ کی کرے لے کے دو ٹکڑے کر لے گا تو یہ چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو یہ میرے پاس دھاگا جو ہے وہ کچھا ہے اس لئے یہ آرام سے ٹوٹ رہا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا پکے دھاگے کے ساتھ ونہ وہ کرے لے کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ آپ کا خراب ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے میں اس طرح لپیٹ کے سارے میں نے کرے لے رکھ دی ہیں اور چولا کر دیا بھی آن اس کو ڈھک دوں گی تیز آنچ کے ساتھ تھوڑا سا پھر جیسی اس میں بھاپ بنے گی تو میں بلکل دم پہ لگا دوں گے چھوٹی چھوٹی آنچ پہ بلکل دم پہ لگا دیں گے اور یہاں پر میں نے دس منٹ کے بعد چیک کیا تو دیکھیں کرے لے کا اپنا ایک پانی بھی نکلا ہے اور اس کے اندر جو بھاپ بنی تھی اس کی وجہ سے پانی جو کریلوں کا نکلا ہے اس کی وجہ سے بہترین ہو گئیں یہاں پر اور کریلے نیچے بلکل نہیں لگ رہی کیمہ بلکل نہیں لگ رہا تو یہاں پر کریلوں کو آپ نے پلٹ دینا ہے تو میں نے یہاں ان کو پلٹ دیا ہے دس منٹ کے بعد اور یہاں میں کیمہ چیک کری تھی نمک میں بلکل بہترین تھا صحیح تھا تو بس اس کو میں دوبارہ ڈھک دوں گی تاکہ یہ ایک سائٹ سے پک گئیں اور کڑھائی کو بھی میں نے گھوما دیا تھا اس طرح پکڑ کے کیونکہ کریلے جو ہیں کافی صوف کی طرف آپ جا رہے ہیں گلنے کی طرف جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر میں نے پھر اس کو پانچ چھ سات منٹ کے بعد اس کو دوبارہ سے کور ہٹایا اور ہم میں اسے کھلا پکا رہی ہوں جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اور جو کریلے ہمارے بلکل گل چکی جیسے کہ یہ آپ میں دیکھ رہی ہوں کانٹے کی مدد سے چمچا بلکل اندر اچھے سے جا رہا ہے تو بلکل یہ تیار ہیں تو ہمارے کریلے بھی تیار ہیں چولا میں نے کر دیا ہے بند اب اوپر ڈال دیجئے ہرہ دھنیا ہرے میں جولین کٹی ہوئی ادرک اور یقین کر بہت ہی لزیز اور مزے کی یہ بنتے ہیں کریلے کیمہ بھرے ہوئے بلکل میرے انداز سے میرے طریقے سے بنائیے آپ کو بلکل کڑھوے نہیں لگیں گے اور کڑھوے ہونے کی ایک وجہ جو میں نے آپ کو بتائیے وہ ہے اس میں پانی کا لگنا اگر آپ کریلوں کو کٹتے ہیں نمک لگاتے ہیں پھر اس کو نچوڑتے ہیں پھر آپ پانی سے دھوتے ہیں تو پانی جیسے ہماری کریلوں کو لگتا ہے تو وہ اس میں کڑھوہٹ کی تیزی بڑھ جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ سب سے پہلے کریلوں کو میں نے دھویا ہے ان کو ڈرائے کیا ہے پھر میں نے کٹا ہے اور کٹنے کے بعد کیمہ بھرا ہے اور میں نے اینٹ تک اس میں پانی نہیں ڈالا جب تک میں نے کریلے صرف کیمہ کو گلانے کے لیے میں نے ہاف کپ پانی ڈالا تھا اس کے بعد میں نے پانی نہیں ڈالا تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے کہ آپ پانی اگر ڈالیں گے تو اس کی کڑھوہٹ بڑھنے کا اندیشہ ہے لیکن اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے میں نے ہمیشہ ایسی ہی پکایا ہے اور جس نے بھی کھایا ہے اس نے یہی کہا ہمیشہ کہ کڑھوے بلکل بھی نہیں آپ کے کریلے آپ کے یا تو ہاتھوں کا فرق ہے تو میں نے کہا بلکل بھی نہیں یہ صرف اس کے تھوڑے سے پکانے کی ٹریک ہے جو کہ یہ میرے پاس ٹریک ہے کہ اس کو آپ نے پانی نہیں لگانا نمک نہیں لگانا دھوپ نہیں لگانا ڈائریک جیسے ہم ساری سبزیاں پکاتے ہیں بلکل اسی طرح پکائیے اور اس سبزی کے جو فائدے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے یوٹیوب بھری پڑی ہے جس کے فائدے بتانے کے لیے ہر چیز کے تو کریلو کے بھی فائدے آپ معلوم کر سکتے ہیں تو بلکل بہت سارے فائدے ہیں تو یہ ہے ہماری آج کی ریسپی ایک انہیں اچھی لگی تو لائک کر دیجئے کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکر کر دیں بیل کے بٹن کو کلک کر دیں آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ